بابر آزم کے فینس کے لیے ایک دفعہ پھر بڑی خوشخبری ہے سب سے پہلے اگر آپ بابر آزم کے فین ہے تو آپ نے لائک کر دینا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے بابر آزم کو ایک دفعہ پھر کیپٹن بنا دیئے گئے شاہین شافریدی کو ریپلیس کر دیئے گئے فارغ کر دیئے گئے جبکہ چار پی ایسل کے فائنل کھلنے والے رزوان ان کو بھی اگنور کر دیئے گئے یہ بڑی خبر ہے اس سے بڑی خبر ہو نہیں سکتی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہین نے صرف ایک سیریز ہا رہی ہے آج تک پاکستان کرکٹ ہسٹری کے اندر ٹی ٹوئنٹیز کے اندر کسی بھی کپتان کو ایک سیریز کے بعد ہٹایا نہیں گیا یہاں پہ تاریخ رقم ہوئی ہے اور شاید یہ اچھے ورڈز میں ہوئی ہے یا برے الفاظ میں ہوئی ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے آپ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں آپ اپنی سوچ رکھ سکتے ہیں پر یہاں پہ سٹیٹس یہ ہیں کہ جو شاہین ہے صرف ایک سیریز کھلی ہے صرف پانچ میچز کھلے ہیں چار ہارے ہیں ایک جیت ہے اور اس کے بعد ان کو فارق کر دیئے گئے جب شاہین نے سوال پوچھا کہ مجھے آپ کیوں نکال رہے ہیں یعنی مجھے کیوں نکالا ایک فیمس ڈلاغ ہے اور یہاں پہ شاید زیادہ یہ ڈیزرو کرتے تھے شاہین کہ مجھے کیوں نکالا تو آگے جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا یہاں پہ ایک میڈیوکرس آنسر دیا گیا کہ جو بیٹس مین ہوتے ہیں وہ اچھے کپتان ہوتے ہیں جو بولر ہوتے ہیں وہ اچھے کپتان نہیں ہوتے یہ ایک میڈیوکرسا جواب دیا گیا جو کہ ناقابل قبول ہے جو کبھی بھی سینسبل نہیں ہے کوئی بھی انٹیلیکچول بندہ یہ آنسر دے ہی نہیں سکتا سو یہاں پہ شاہین کو ریپلیس کر کے بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑی خبر ہے پوری دنیا کے لوگوں نے کہا یہاں تک کہ آپ وکرانت گپتہ انڈیا کے سب سے بڑے کرکٹ جنرلسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو کپتانی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی بابر آزم کو کپتان نہیں بننا چاہیے تھا کیوں جب تک بابر آزم کپتان رہے ان کے جو رنس تھے ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا ان کی جو بیٹنگ تھی اس کا جو گراف تھا وہ ڈاؤن ہو رہا تھا نیچے آ رہا تھا جب انہوں نے کپتانی چھوڑی اور شاہین اور باقی شان مسعود نے کپتانی لی تو بابر آزم کا جو گراف تھا وہ اوپر جانے لگا یعنی بابر آزم ایک بہترین بیٹس مین بن کر سامنے آئے انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف سیریز میں ہائیس رنسکورر تھے سب سے زیادہ رنس کیے کوئی تین چار ففٹیاں کر دی وہاں پہ اور آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کیے انہوں نے سو مین چیز یہ ہے کہ شاہین کو ہٹانا تو چلو ایک زیادتی ہے بابر آزم کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اور بابر آزم کے اپنے فادر یعنی بابر آزم کے والد صاحب نے کہا کہ بابر آزم کو کپتانی ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی سو بابر آزم یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فائنل اپنے ڈیسیون لیا کہ بابر آزم ٹو لیڈ پاکستان منز ٹیم ان وائٹ بال کرکٹ ٹی ٹونٹیز اور اڈیئیز کے اندر بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا اور یہ ایک بڑی خبر تھی شاید اس سال کی سب سے بڑی خبر تھی میں اس سال کی سب سے بڑی خبر کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے آ رہا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یعنی چند ہفتے باقی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور یہاں پہ آپ نے ایک سیریز کے بعد کپتان کو چینج کر دیا ہے اور آپ کے پاس جو سب سے ڈیزرونگ کپتان تھا وہ رزوان تھا میں بابر آزم کے خلاف نہیں ہوں بابر آزم شاید ڈیٹھ سال بعد دو سال بعد ان کے فادر کے مطابق ان کے والے صاحب کے مطابق یعنی ان کے والے صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر بابر جو ہے وہ دو تین سال بعد کپتان بنتے تو شاید بہتر پرفارمنس دے سکتے تھے سو ایک عجیب و غریب قسم کے معاملات جہاں پہ سیٹ کیے گیا شاید آخر پہ بابر آزم کو خود بھی سمعی نہ ہے کہ انہوں نے یہ کپتانی کیوں ایکسپٹ کی جب ان پہ پریشر پڑے گا اور یہ جو ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بابر آزم کی شاید اس سے بہت زیادہ بابر آزم ڈیمیج ہوں گے بابر آزم کی جو بیٹنگ ہے وہ ڈیمیج ہوگی بابر آزم کی جو اوورال سکلز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گی موسی نکوی کو انکار کر دینا چاہیے تھا بابر آزم کو انہوں نے جب ان کو آفر کی تھی کپتانی بابر آزم کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹیم کے اندر گروپ بندی ہو جائے گی کہ آپ کسی اور مارس پہ رہتے ہو یا چاند پہ رہتے ہو یا کسی اور سیارے پہ رہتے ہو آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہو پاکستانی کلچر کو آپ جانتے ہو پاکستان میں پولٹکس کو جانتے ہو پاکستان میں کیسے ٹانگ کھینچی جاتی ہے یعنی یہاں پہ کوئی بھی اگر ایک فٹ آپ سے آگے نکل جائے بلکہ ایک انچ آپ سے آگے نکل جائے تو پیچھے سے اس کی ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کے برابر چلے یا آپ سے پیچھے چلے تو بابر آزم کو کیسے کامجاب ہونے دیا جائے گا یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے کیا بابر آزم کو ٹیم کے اندر سے ہی جو بیک لیش ہے وہ نہیں سامنا ہوگا کیا بابر آزم کو ٹیم کے اندر سے ہی لوگ ان کو ان کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے وہی لوگ جن کو چند درسہ پہلے کپتانی سومپی گی تھی اور وہ نراز ہیں یعنی شاہین کا ایک گروپ ہے یہ آپ کو مننا پڑے گا ٹیم کے اندر شاہین کا ایک گروپ ہے ایک بابر کا گروپ ہے کم از کم سات آٹھ کھلاڑی ہیں جو شاہین کے گروپ میں شامل ہیں وہ کیا بابر آزم کو سکسیس فل ہونا ہوتا ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ مائن میں رکھئے گا یہ بہت بڑا کوشن مارک ہے کیا شاہین نے ایکسپٹ کی کیا شاہین نے خود ریزائن کیا بلکل بھی نہیں کیا کیا شاہین نے خوشی سے بابر آزم کو ہینڈ آور کی کپتانی بلکل بھی نہیں کی شاہین نے اپنی کپتانی ہینڈ آور نہیں کی جب شاہین کو کہا گیا کہ آپ ابھی ریٹائرمنٹ لے لیں یا آپ کہہ دیں کہ میں کپتانی سے ہٹ رہوں اسطیفہ لے رہوں تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں لہوں میں ایک سیریز کے لیے ہے اور میں ایک سیریز کے بعد کیسے اسطیفہ لے سکتا ہوں یا میں کیسے ہٹ سکتا ہوں کپتانی سے سو انہوں نے فورس فلی شاہین کو کپتانی سے ہٹایا اور جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ درمیانہ سلوشن نکالتے اور عزوان کو کپتان بنا دیتے شوید ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوتا وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے ٹیم میں دو کھلانوں کے واپسی کرائی ہے اماد وسیم اور محمد عامر کیا اماد وسیم اور محمد عامر بابر آزم کو سپورٹ کریں جب ان سے پوچھا گیا دونوں سے کہ اس ٹائم پہ کیا شاہین کو کپتان ہونا چاہیے یا پھر بابر آزم کو ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ شاہین کو ہونا چاہیے اور شاہین کو کنٹینیو کرنا چاہیے انہوں نے شاہین کو سپورٹ کیا کیا بابر آزم ان کو سپورٹ کریں گے کیا پلائنگ 11 کے اندر سکوارڈ کے اندر چھکڑا نہیں ہوگا کیا جب پہلے ہی 6-7 کھلاری شاہین کے ساتھ تھے گروپ بندی میں اب دو کھلاری اور نہیں ایڈ ہو جائیں گے کیا یہ کھلاری 9-10 نہیں ہو جائیں گے اگر 9-10 کھلاری ایک کے ساتھ ہو جائیں اور 18 کا یا 15 کا سکوارڈ ہو تو بابر آزم کے ساتھ تو پیچھے 7 کھلاری بچتے ہیں 5-6 کھلاری بچتے ہیں سو کیا ایک گروپ جو 10 کھلاریوں پر مشتمل ہے اور 5 کھلاریوں پر 6 کھلاریوں پر تو کیا وہ جیس سکتا ہے 6 والا سو مشکل ہو جائے گا ٹیم کے لئے مشکل ہو جائے گی یہاں پہ آمیر اور عماد وسیم کی واپسی سے شاہین کپتان ہوتے اور واپسی کس نے کر رہی ہے بڑا کوشن واقع ہے آمیر اور عماد وسیم کی واپسی کس نے کر رہی ہے اس میں بڑا رول تو محسن نکوی کے ٹھیک ہے ماننا پڑے گا دوسرے نمبر پہ وہاب ریاسک ہے تیسرے نمبر پہ شاہین کہ شاہین نے عماد وسیم کو اور آمیر کو جب وہ کپتان بنے تھے دونوں کو کال کی تھی کہ جب آپ واپس لے لو ریٹائرمنٹ آپ کی ضرورت ہے یعنی شاہین نے دونوں کو کال کی تھی اور دونوں کو کہا تھا کہ آپ ٹیم میں واپس آجو دونوں نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کے بعد آپ کو بتائیں گے سو وہ آپ واپس آگئے ہیں اب دوبارہ پی سی بی کے اندر ایک اور ڈراما ہوا ہے کہ آپ نے شاہین کو کپتانی سے اٹھا دیئے اور اب آپ نے بنا دیئے بابر کو آپ نے جب شاہین کا اعلان کیا تھا کپتانی کا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ان کو ٹی ٹونی ورلکپ تک ٹائم دیا جائے گا تقریباً چھ مہینے تھے پانچ مہینے تھے ان کو چھ مہینے دیا جائیں گے ٹی ٹونی ورلکپ تک ٹائم دیا جائے گا تو آپ نے بابر کو اس ٹائم پر کیوں نکالا تھا پھر یعنی آپ نے اگر شاہین کو ٹائم ہی نہیں دینا تھا تو آپ نے بابر آزم کو کیوں نکالا تھا یہاں پر پرابلم سارے آتے ہیں پی سی بی چیرمین کیونکہ اس وقت زکا شرف تھے زکا شرف نے گیم کھیلی تھی پھر اس کے بعد کبھی نجم سیٹھی آیا کبھی زکا شرف آیا کبھی یہاں پہ کسی اور کو بنا دیا گیا اب محسن نکوی کو بنا دیا گیا یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں یہ کافی عجیب و غریب ہوئے ہیں یہ دیکھنا چاہیے اب فیوچر کے اندر کہ آیا آپ نے اس طرح ٹیم کو لے کے چلنا ہے اگر آپ کی ٹیم ٹی ٹونی ورلڈ کپ کے اندر یونائٹڈ ہو کے کھلتی یا کھلے گی تو آپ جیت جاتے آپ کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ٹیم نے ایک ہو کے کھلنا ہی نہیں ہے آپ کی ٹیم نے یونائٹڈ ہو کے کھلنا ہی نہیں ہے ٹیم میں جب گروپ بندی ہیں جب ٹیم میں دو تین گروپ بنے ہوئے ہیں دو بڑے گروپ ہیں تو آپ کی ٹیم کیسے جیت سکتی ہے آپ ممبری انڈینز کی ایزمپل لے لیں ممبری انڈینز کے اندر اس وقت دو گروپ ہیں ایک روحی شرما کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی روحی شرما کو ہٹایا گیا اس کا گروپ سٹرونگ ہے تو وہ کتنے برے طریقے سے ہار رہے ہیں یعنی کتنا برا پرفارم کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو اصل چل رہی ہے وہ روحی شرما کی چل رہی ہے ہرہا کہ ہردک پانڈیا نے بڑی کوشش کی پر وہاں پہ جو ہردک پانڈیا ہے وہ آخر پہ گیو اپ کر گیا ہردک پانڈیا نے بھئی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ بھئی میں نہیں چل سکتا میرا اکیلے کا جہاں پہ کام نہیں ہے بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لئے سو مین امپورٹنٹ چیز جہاں پہ دیکھنے والی یہ ہے کہ آیا ہاں آپ نے ٹیم کے اندر دراد ڈالی ہے کیا آپ کو ٹیم کی کمجابی پسند نہیں تھی کیا آپ نے ریزوان کو بنا دینا چاہیے تھا ریزوان آپ کا میڈل مین تھا ریزوان میڈل مین تھا ریزوان نے آپ کی ٹیم سے پرفارمس لے لینی تھی ریزوان کو جتنے مرضی میڈیوکر کھلاڑی دے دیے جائیں جتنے مرضی سستے کھلاڑی دے دیے جائیں ریزوان آپ کو پرفارمس نکلوا کے دیتا ہے ریزوان ان سے پرفارمس نکلوانا جانتا ہے جس طرح ایم ایس دھونی پرفارمس نکلوانا جانتا تھا سو اچھا بھی فیصلہ ہے برا بھی فیصلہ ہے برا اس لیے کہ گروپ بندی ہو جائے گی اچھا اس لیے کہ بابر آزم کے پاس دو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کھلنے کا ایکسپیرینس ہے ایک میں سمی فائنل تک پہنچے ہیں ایک میں فائنل تک پہنچے ہیں تو کپتانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بابر آزم کی صرف اگر ٹیم میں گروپ بندی نہ ہو ٹیم کے اندر گروپ سنا بنیں یہ سب سے بڑا کوشن مارک ہوگا اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سکوارڈ جو ہے وہ تو اب اعلان ہو چکا ہے بابر آزم ہے جس میں آپ کے پاس آر اونڈر اب تو آپ بول سکتے ہیں سائے مجوب کو سائے مجوب ہے تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان ہے چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس لیفٹ اینڈڈ ہارڈیٹر فخر زمان ہے پانچویں نمبر پہ آپ کے پاس یہ بڑا اچھا اڈیشن ہے ٹیم کے اندر عثمان خان کافی منتی کھلا رہی ہے نمبر سکس آپ کے پاس عثمان خان نیازی یہ مجوب لوڈر کے اندر کافی اچھا کھلتے ہیں اسی طرح ساتھویں نمبر پہ آپ کے پاس بیک اپ وکٹ کیپر محمد حریس ہے آٹھویں نمبر پہ آپ کے پاس شداب خان ایزہ آر اونڈر نومے نمبر پہ ایزہ آر اونڈر افتخار احمد آپ کے پاس دسویں نمبر پہ ایزہ آر اونڈر آپ کے پاس اماد وسیم ہے گیارویں نمبر پہ آپ کے پاس ایزہ آر اونڈر شاہین شاہ فریدی ہیں باروے نمبر پہ آپ آرونٹر بول سکتے ہیں فاسٹ بولر بول سکتے ہیں شاہین ویسے بیٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ باروے نمبر پہ آپ کے پاس نسیم شاہ ہے فاسٹ بولر تیرے نمبر پہ آپ کے پاس فاسٹ بولر حارس رعوف ہیں چودوے نمبر پہ آپ کے پاس فاسٹ بولر محمد آمیر ہیں پندروے نمبر پہ آپ کے پاس فاسٹ بولر زمان خان ہے اسی طرح آپ کے پاس سولوے نمبر پہ مسٹری سپنر عبرار احمد ہے ستویں نمبر پہ آپ کے پاس لیکس سپنر ہے عسامہ میر ہے اور اٹھارویں نمبر پہ آپ کے پاس مہرن ممتاز ہے کافی اچھے لیفٹ آم آف سپنر ہے سو آپ کی ٹیم جو ہے وہ ویل بیلنسٹ ہے آپ کی ٹیم میں سارے انگریڈینٹس ہیں کیونکہ آپ کا جو ٹرنمیٹ ہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا وہ ہونے یو ایس اے کے اندر امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے موسیقی